تیرے احمد مجھے تارہاں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تیرے احمد مجھے تارہاں گئے اللہ ہوتا تبیرہ نبی جانے لگے اپنی بھائی پساروں جنگل میں جاتے ہیں دیکھ رہے جنابِ عبداللہ نبی اگر دھوپوں میں کھڑے ہوتے ہیں بادلہ کر سایا کر لیتا ہے نبی اگر پتریلی زمین پہ قدم رکھتے ہیں نشانِ قدم بن جاتا ہے اللہ ہوتا پر میرے آقا جدر سے گزرتے ہیں جنگل کے جانور بھی آا کر میرے نبی کے قدموں میں اپنے سر کو جھپاتے ہیں اللہ ہوتا پر یہ سلسلہ چاہتا رہا لیکن حاضرینِ قرامِ قدر غور فرمائیے ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو موسمی بخار ہو گیا جب موسمی بخار ہوا تین دن تک نہیں گئے کتنے دن جب تک نبی حلیمہ سادیا کے یہاں جب سے پہنچے تھے جنگل کے جانوروں نے بستی کے لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیا تھا پہلے ان کے جانوروں کو ان کی بکریوں کو شیر پھا دیا کرتے تھے لیکن نبی کریم جب وہاں پہ پہنچ گئے بچپن میں ہی تو پھر شیر اور بکری ایک ساتھ جنگل میں چڑھنے تھے میرے آبا کریم تین دن تک نہیں گئے جب تین دن تک مصطفیٰ جنگل نہیں گئے تیسرے گن دوتے ہوئے آئے جناب عبداللہ اپنی مات کے پاس آئے کہنے لگے امی جانو غزب ہو گیا کہنے لگے کیا ہوا بیٹا کہنے لگے امی جان جو اپنی سم سے زیادہ دون دینے والی تکری ہو اسی کو جنگل کا شیر اٹھا کر لے گیا ہو اسی کو جنگل کا شیر لے گیا ہو اللہ اللہ اتنا سنا میرے نبی کے کانوں میں بھی آواز پوچھی جناب حلیمہ صادیہ کوڑی جنگل کی طرف میرے آقا بھی ساتھ ساتھ چھنے لگے جنگل میں پوچھے میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ اے میرے بار یہ بتا وہ شیر حقری کو کہاں سے اٹھا کے لے کے گیا تھا اللہ اللہ بتا دیا گیا یہاں سے لے کے گیا تھا میرے نبی نے کھڑے ہو کر آواز لگائی یا اب الحارف اللہ کی قسم میرے آقا نے کہا جنگل کے شیر نکل کے آ اللہ کی قسم تاریخ تباہ ہے ایک شیر نہیں آیا دو نہیں آئے بلک جنگل کے اندر جتنے بھی شیر کے آتا ہے آواز لگائی سارے کے سارے شیر نکل کے میدان میں آگئے اللہ سارے شیر آگئے نبی کو آ کر سزدہ کرنے لگے میرے آقا نے بڑا ہے میری بطری کس نے اٹھائی ہے میری امی جان کی بطری کس نے اٹھائی ہے ایک بولا شیر نکل کے آیا بطری کا تانمیوں سے پکلے ہوئے لاتر جنگل کو چھوڑ دیا آتا کے قدموں میں سل جبا دیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مستازی ماز کرنا آقا یہ مجھبورن کرنا پڑا آقا آپ تین دن سے جنگل میں نہیں آئے آپ آتے تھے ہم آپ کو دیکھتے تھے بیوار پہتے تھے ہمارے کلیجے کو ڈھنڈک میں لگی کی آقا آپ تین دن سے نہیں آئے ہم بے چین ہو گئے ہم نے بکری کو سیئت پکا کہ ہم بکری کو پکلیں گے مصطفیٰ چھوڑانے ضرور آئیں گے اور جب ہمیں آئے گے تو ہمیں آقا قدیدار ہو جائے گا جنگل کے جانور بھی نبی کا مقام جانتے ہیں جب جانور نبی کا مقام جانتے ہیں تو یہ دو پیر والا نہیں جانتا یہ جنگل کے جانور سے بہتر ہو گیا ابے جانور تو تازیم کر رہا ہے اور تو نہ لائک تازیم نہیں کر رہا اور پھر تیرا حال کیا ہوگا جو ہو چکی ہے ابھی تک بڑار تھوڑی ہے وہاں بھیوں کو یہ اتنی لطار تھوڑی ہے اے بریل بھی ہوں میں ڈرتا نہیں وہاں بھی سے یہ دھیوبندی کہوں تک بہار تھوڑی ہے وہاں وہاں آو دیکھو نبی کی شان دیکھو مصطفیٰ کی مقام میرے نبی کی ایک حدیث سنو وقت بھی بڑتا چلا جارا تیزی سے جل لگا تو بولنے سبحان اللہ امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل کیا اور امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کو نقل کیا ہے اللہ اکبر غور فروائیے میرے آقا کریم کی شان بھی ملاحظت کر لے گا اور نبی کا ایک پیغام بھی یہاں پر آپ کو ملے گا مصطفیٰ کریم کا پیغام کیا ہے جناب حضرت عباس اس کے راوی ہے نبی کے چچا وہ پیتے ایک دن میرے آقا نمبر پہ پڑے ہوئے صحابہ کو مجمع لگا ہوا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جانتے نہیں تھے نبی کو ارے یار جن کا دامن تھام کر جہالت سے نکل کر اجالہ ملا اسلام کا جن کے دامن کو تھام کر کفر کے دلدل سے نکلے اسلام کی روشنی میں آگئے کیا وہ نبی کو جانتے نہیں تھے اچھا جو نبی کے دیوانے تھے مستانے تھے اپنی جان لٹاتے تھے نبی پر اپنی جان کی بازیہ لگاتے تھے حسن یوسف پکٹی مصر میں انگست زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب یہ وہ نبی کے حلام جن کی پمنہ یہ تھی یا رسول اللہ جس میں جب تک جان رہے گی محمد کی نیم پر قربان رہے گی سبحان اللہ یہ جانتے نہیں تھے آقا ہی نے پہچانتے نہیں تھے لیکن میرے نبی نے فرمایا فقال من انا بتاؤ میں کون ہوں مرے آقا جو غلام عرض کر لے مفقادون انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے علاموں نے عرض کیا آقا آپ اللہ کے رسول ہے اللہ کے جوہر سے بولو درنے کی ضرورت نہیں میں پھر میں بیٹھ کر جو نا بلکل باباں کے دو ہر بولا کرو نبی اللہ کے ایک طب کا کہہ رہا ہے رسول میں نے کہا پڑ گئے کے لیے قلب پتھر تجھے تھیر نظر آتا ہے لیکن سن یہ بھی ہمیں اگر کوئی بتاتا ہے نا تو ہمارے اتابر ہمارے بسن کو بتاتے ہیں ہمیں بتا دیا امام اہل سنت تاجدار بریلی میں ہمیں بتا دیا مخطوم سمرانی میں ہمیں بتا دیا قائل پشریف کے تاجدار میں ہمیں بتا دیا حریف نواز میں کہ سنو محمد اللہ کے حساب تھیر رہی بلکہ نبی کی نبوت جو ہے جو لا محدود ہے نبی جیسے خدا اپنی خدائی میں بہدہو لا شریک ہے ایسے ہی میرے آقا اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے اللہ کی پسند وہ بھی لا شریک ہے اور یہ بھی لا شریک ہے وہ رسول صرف تھے نہیں وہ اس وقت بھی رسول تھے وہ آج بھی رسول ہے اور وہ قیامت تک تمام مومنوں کے رسول ہی ہیں صحابہ میں رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبی نے سنا اب بات تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بات یہاں پر کلوز ہو سکتی تھی لیکن یہ نبی نے آگے بڑھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آلان محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میرے آقا فرماتے سنو میرا نام محمد ہے میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے آج ہماری نوجوان نسل کو بدقسمتی کی بات یہ ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے ہماری نوجوان نسل کو سلمان خان کا بھی نام یاد ہے اس کے باپ کا بھی نام یاد ہے آمیر خان کا بھی نام یاد ہے اس کے باپ کا بھی نام یاد ہے شاروخ خان کا بھی نام یاد ہے اس کے باپ کا بھی نام یاد ہے سیعت علی خان کا بھی نام یاد ہے اس کے باپ کا بھی نام یاد ہے حد تویار وہاں ہو گئی کہ اسے بھروئیوں کے نام بھی یاد ہے ان کے ماں باپ کے نام بھی پتا ہے لیکن شرم کی بات یہ ہے اگر نہیں معلوم تو اسے اپنے نبی کا نام نہیں معلوم اسے نہیں معلوم تو اپنے نبی کے والد کا نام نہیں معلوم اپنے نبی کے تعالی کا نام نہیں معلوم اسے اگر نہیں معلوم تو نبی کی والدہ کا نام نہیں معلوم نبی کی تادی کا نام نہیں معلوم نبی کی پردادی کا نام نہیں معلوم اور یہ بھی بات آگئی میرے زبان کو ٹھسنو پھر انشاءاللہ کم سننے کو ملے کم رہایا کم سنو ہو میں عرص کرتا ہوں میرے نبی کی شان یہ سلسلہ حسب و نصف والد کی طرف سے چلتا ہے لیکن وہی لوگوں کے سلامت نہیں یہ شجر اب میرے آقا کہ آپ نے پھرے شجرے کو سماعت کیا لیکن کمال اس سے بھی بڑا اور ایک اور بتا رہا ہو کسی کو اپنی دادی کا نام قیاد ہوگا پردادی کی پردادی کا نام یاد نہیں ہوگا ان کے آگے والی دادی کا نام یاد نہیں ہوگا میں جتنی مائیں ہیں ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے دنیا کی پہلی عورت جنابِ حضرتِ ہموا سے لے کر میرے نبی کے امی جان جنابِ زدیدہ حاملہ خاتون تک جتنی نبی کی مائیں ہیں الحمدللہ سب کے نام موجود ہیں محفوظ ہیں آج بھی مکدوب ہیں سننا چاہتے ہو نبی کی ماںوں کے نام ایسے گردن ہلا کے سنوگے زبان ہلا کے تو زور سے بولو سبحان اللہ این طاقہ سے پیشے والے خاموشے سم مل کے بولو سبحان اللہ اب سنو دنیا کی پہلی عورت ہے حضرتِ ہوا جنابِ حضرتِ ہوا دنیا کی پہلی عورت نام سنا کے تیزی سے آرے بڑھ جاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے اللہ اکبر قبیرہ غور فرمائیے پہلا نام یعنی سے نام سن کے چلے جانا وہ مقدس خواتین جن کا یہ جنہ یہ شرق حاصل ہوا کہ وہ میرے نبی کی مائے کہلائیں جنابِ حضرتِ حووہ جنابِ حضرتِ نزلہ جنابِ حضرتِ حوریہ جنابِ حضورہ جنابِ حضرتِ سمیال جنابِ حضرتِ بزورہ جنابِ حضرتِ بردخم جنابِ حضرتِ آلورہ جنابِ حضرتِ کینوش جنابِ حضرتِ امورہ جنابِ حضرتِ سلویہ جنابِ حضرتِ ملوہ جنابِ حضرتِ مرجانہ جنابِ حضرتِ لنتا جنابِ حضرتِ سلمہ جنابِ حضرتِ سختن جنابِ حضرتِ قُنَا ان کے بعد میں جنابِ سیدہ قیبہ حاجرہ جنابِ سیدہ حاجرہ جنابِ اسمائیل علیہ السلام کی امیدان جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی بی بی زوجہ محترمہ جنابِ سیدہ حاجرہ جنابِ حضرتِ حالہ جنابِ حضرتِ غازرہ جنابِ حضرتِ سعیبہ جنابِ حضرتِ حبیبہ جنابِ حضرتِ حاضرہ جنابِ حضرتِ حبیبہ جنابِ حضرتِ سلمہ جنابِ حضرتِ یلہا، جنابِ حضرتِ مادور، جنابِ حضرتِ مانا، جنابِ حضرتِ سودا، جنابِ حضرتِ لیلہ، جنابِ حضرتِ رباب، جنابِ حضرتِ برہ، جنابِ حضرتِ اکروشا، جنابِ حضرتِ سندرہ، جنابِ حضرتِ لیلہ، جنابِ حضرتِ آتفا، جنابِ حضرتِ ماریا، جنابِ حضرتِ مشیہ، جنابِ حضرتِ فاطمہ بنت ساد، جنابِ حضرتِ فاطمہ بنت عب، جنابِ حضرتِ جیا، جنابِ حضرتِ آتفا، جنا جنابِ حردِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے شاہد فرمائے جدی حدیث کا ترجمہ سلو بات ختم محبت سے رہتے بولے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا قائلانا محمد بن عبداللہ ابن عبداللہ میرے والد کا نام میرے نام محمد میرے والد کا نام میرے دادا کا نام یاد نہیں ہے کیا جنہیں یاد ہے زور سے بولیں نبی کے دادا کا نام حضرت عبدالمتلی نوجوانوں تم سے میں خاص طور پر مخاضی ہوں تمہیں بہت کچھ یاد رہتا ہے جو بھی گانا میں آتا تمہیں یاد ہو جاتا ہے جو بھی مووی میں آتی ہے تم پہلے دیکھتے ہو تمہیں سب کچھ پتا ہے لیکن دنیا داری میں پھرس کے رہے گا کبھی نبی کی سید کو بھی رہنیا کرو کبھی نبی کی زنہی کو بھی رہنیا کرو کبھی مصطفیٰ قیم کی شانی نے بھی رہنیا کرو اللہ کی قسم یہ جوانی ان دنیا دار ان بستاروں کے لئے سے برمات کرنے کی چیز نہیں ہے تم دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہو دنیا کے لوگوں کو پتل دے لیل اپنا جو ہے دے دیا کرتے دنیا والے کو کہتے ہو تیرے لیے جان دے دوں گا تیرے لیے جان دے دوں گا ابھی کس کس کے لیے جان دے گا یہ دانی تھی معمولی چیز ہے جان دنیا کے کسی خوشنوالے پر رہنے کی چیز نہیں ہے جان تو وہ ہے جو آتا کہ سرنے پر نسار کرنے والی چیز سبحان اللہ آدھا یہ جان کسی دنیا دائمی نمت نسار کرے گا کچھ نہیں ملنے والی اگر یہ ہی جان نبی کی تدنے پر نبی کے پتل جس پر نسار کر دے گا انہا کی تدن ہر قیامت کے دن ہوگا میری شام سب سے اللہ کے نظر آئے ہی اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہت کا تکر دیں گے تو جنہت مچاتا ہوا نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جانو نبی کے خاندام کو جانو مصطفیٰ کی سلسلے گا نبی نے ارشاد فرمایا میرے نام محمد میرے والد کا نام عبداللہ میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے ان اللہ خلق الخلقہ و جاننی فی خیلی ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے قائنہات کو بنایا تب پروردگار عالم دنیا کو پیدا فرمایا نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ میں سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں سب سے اچھوں میں مجھے پیدا فرمایا اللہ نے سب سے اچھوں میں مجھے پیدا فرمایا جب اللہ نے جماعتیں بنائیں تو پر بر بگار میں سگر جماعات میں مجھے پیدا فرمایا مرعاقہ نے فرمایا جب اللہ نے قبیلیں بنائے تو اللہ نے سگر جماعات میں مجھے پیدا فرمایا میرے آبا فرماتے ہیں جب اللہ نے گھر بنائے تو سب سے اچھے گھر میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا میرے نبی نے فرمایا خانہ خیر ہوں نفسوں و خیر ہوں بیتا میں اپنے کھرانے کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے ساری کائنات بے نسال بن گیا آیا ہوں تو سنیے و نبی سے محبت کرو سنیے و آتا سے پیار کرو رجبہ میں دل لگاؤ مدینے والے آتا ان کی عظمتوں کو سمجھو اور پھر دل لگا کے آتا کی باردامی یو ارز کیا کرو سرکار بلالی جئے اعتبار مدینے میں سرکار بلالی جئے اعتبار مدینے میں جس سے مدینہ جانا ہے بس وہی بولے بازی چھو بیٹھ رو جس سے مدینہ جانا ہے وہی زور سے بولے گا سرکار بلالی جئے اعتبار مدینے میں سرکار بلالی جئے اعتبار مدینے میں جنت تک لے سرکار بلالی جہاں سرکار بلالی جو تمنا ہے نا دل میں مدینہ جانے کی بولو بولو ہاتھ اتھاکر بساو درمائے تمنا ہے انشاءاللہ ہاتھ اتھا کر رہاں ہاتھ اتھاو ہاتھ اتھاو کارکر بلالی جوا سرکار ہونا لیجے ایک باہر مدینے میں ہر کسی کے دل کی کمتنا ہے ہر کسی کے دل کی عرضو ہے وہی عرضو بیان کرنے میں ہر ایک کی فاہش ہے آنے تیرے روزے پر ہر ایک کی فاہش ہے آنے تیرے روزے پر ہر ایک کی فاہش ہے آنے تیرے روزے پر ایک باہر مدینی ایک باہر مدینی ایک باہر مدینی آتا سوکارا ایک باہر مدینی ایک باہر مدینی شہر مدینہ ایک باہر مدینی حضرت اللہ مغلہ نے جرسا پر فاتھی سرزمین جام سلایا ایک باہر مدینی عطا سوکارا مدینی ایک باہر مدینی ایک باہر مدینی کبھی کیفو مستی میں آکر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو محبت سے سنہ سجا کر تو دیکھو چلے آئیں گے آج مارے مدینہ سراؤن کی محفل سزا کر دیکھو اللہ نائے تبیر نائے رسالت جشن مصطفی جشن مصطفی جشن دمینات النبی جشن دمینات النبی کبھی کیفو مستی میں آکر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو محبت سے سنہ سجا کر دیکھو نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو اب دو مستی سنگا جو نہیں مولا مولا میں سمجھوں گا کہ اس کی محبت تہین نہ تہین کمزور ہے جس کا نبی سے تعلق ہے نبی یہ دو مستی سنگا شاموش نہیں رہ سکتا بات مدینے کی چلیے لو مدینے کی انشاءاللہ کبھی کیفو مستی میں آکر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر دیکھو محبت سے سنہ سجا کر دیکھو جب سے تعلق بنا کر دیکھو چلے آئیں گے پاجی آرے مدینہ زنگی نفسی محصر جا کر دیکھو مجھے پوچھتے ہو مجھے پوچھتے ہو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر دیکھو لیکن کچھ لوگ ایسے جو مدینہ بھی رہے چلوں نہ بتاتا ہوں کیسا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں کبھی تم مدینے میں کبھی تم مدینے میں جا کر دیکھو مدینے کی گلیاں ہیں مدینے کی گلیاں ہیں جنگ کا نقشہ نگاہیں ذرا کم جمع کر دیکھو استغفراللہ ربی رضی اللہ علیہ وسلم بیوات رکھو ہے ہمارے ملے بلان السلام علیہ وسلم